کے پی کے اندر سوابی کی جو لیڈرشپ ہے وہ طرح کئی خاندان کے پاس ہے پی ٹی آئی کی لیکن ان کی وہاں کے وزرعالہ کے پی کے علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ معاملات بہتر بھی نہیں ہیں لیکن اگر اتنے بڑے دعوے کے بعد بھی پی ٹی ای اپنے اس جگہ پہ جہاں نہ رکاورڈ نہ سختی نہ پولیس کے چھاپے اگر بڑا جلسہ نہیں کر سکی کیا سمجھتے ہیں گروپنگ ایک بڑی وجہ ہے یا بار بار لوگوں کو بلانا اور یہ کہنا کہ ہم آپ کو اس پاکستانباز کے طرف لے کر جائیں گے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں ملک صاحب ایک تو بات یہ کہ عموماً پاکستان کی ہسٹری میں جو حکومت ہی سرپرستی میں جلسے ہوتے نا وہ کوئی اتنے موہنی ہوتے ماضی میں بھی سیتا ہوتا رہا لیکن جو آج کا جلسہ تھا ایکچولی آپ نے دو تین چیزوں کی طرف بلکل درست نشان دے ایک تو یہ کہ سارا جو انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنی کی ذمہ داری ہے وہ ڈال دی ہے کے پی کے پے اور اس کے بعد ڈال دی ہے گھنڈا پور صاحب کے باقی صوبے پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ سو گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کے گھنڈا پور کی ہے کہ وہ ہر پندہ دن بعد ایک جلسہ کرے اس سے پہلے وہ بھڑکیلے سے بیان دے اور لوگوں کے جوش کرمائے پھر وہ لوگوں کو کٹھا کرے تو پریکٹیکلی تو پنجاب کی قیادت بھی تقریباً انہ اللہ ہے وہ انہ اللہ راجون ہوئی ہوئی ہے سندھ کی قیادت بھی میں بیچ میں نہیں اس میں گنتا اس ساری صورتحال کے اندر یہ جو آج جلسہ وہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا ایسے ہی ہونا ہے کوئی بڑا عوامی کوئی طوفانی جلسہ بہت گڈا پور جو مرضی خطاب کریں بیان دیں جو مرضی کریں لیکن اصل چیز یہی ہے کہ یہ جلسے کے پی کے میں آپ دو ہزار کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک آپ کے پی کے سے باہر نہیں نکلتے جب تک آپ پنجاب میں کوئی جلسہ نہیں کرتے دیکھنے اسلام آباد میں میں ذرا سا وہ ہوتا ہے تو ایک شور مچتا ہے آج کے پی میں جلسہ تھا اسلام آباد میں کنٹینر لگا دیے گئے اسلام آباد میں ون فورٹی فور لگ گئی تو اصل چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو محدود کر دیا گیا کے پی میں کے پی میں محدود کرنے کے بعد وہاں پہ حالات اس طرح کے پیدا کیے گئے کہ گنڈا پور یا تو سولو فلائٹ کریں یا ان کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں شریک ہوں گے تو یہ ایسی چلتا رہے گا انٹیلہ لس پی ٹی پی ٹی آئی کی باقی قی جو ہے پنجاب کی خصوصی طور پہ وہ سامنے نہیں آئی پی ٹی آئی نے یہ ماحول کیوں بنا لیا خاص طور پر جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کہ جی ٹرم سب آئے ہیں اور وہ بس ایک کال کریں گے اور عملان خان سب باہر آ جائیں گے دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر کہیں اسٹیبشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہونے کی امید بھی قائم ہوتی ہے تو جو پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پر لوگ ہیں وہ اس قسم کا محور بنا دیتے ہیں آرمی چی چیف کو برابر کر کے تلقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں ان حالات میں عمران خان صاحب کس ٹویٹ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے کہ اوکے جی ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں جبکہ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار بھی نہیں کرتے کہ جو ادارے کے خلاف کمپین کرتے ہیں ایک تو جو ٹرمپ والا معاملہ ہے اس میں کل علیمہ اپنے بڑا اچھا ریسپونڈ کیا جو عمران خان کی بہنیں ہو یہ سمجھی جاتی ہے کہ عمران خان کی بات باقی لوگ تو شاید مکس کر کے کر دے ہوں لیکن علیمہ جو کہتی ہیں وہ وہی لائن ہوتی ہے جو عمران کی ہوتی ہے اور انہوں نے کیٹیگوری کلی کہا کہ وہ کوئی ہمارا باپ لگتا ہے کہ ہم اس کتب دیکھیں گے اور دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی سیاسی خودکشی عمران خان کی یہی ہوگی کہ اگر وہ ٹرمپ کے نام پہ بڑی ہو جائے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی سیاست غریدہ فاروقی کے جملے کے مطابق ختم شد ہو جائے گی تو عمران خان کبھی ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے گا کہ وہ ٹرمپ کے ذریعے رہا ہو جائے اور اس پہ نواز شریف ٹو کا ٹھپا لگ جائے ایسا رانہ صاحب کا انیلسیز آپ نے سنا ساتھ میں دیگر بھی تجزیہ کار موجود تھے اور ان کے پرسن جناب زبردست ہم نے آج ان کا انیلسیز آپ کے سامنے رکھا ہے نسل اللہ ملک صاحب نے جو اس قویشن نے پوچھا ایسا رانہ صاحب سے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوجشتہ دن کے پی کے میں سوابی میں جلسہ ہوا تحریک انصاف سے پاور شو کیا اور اس کے اوپر وہ نے کچھ خامیاں شو کی ہیں کہ اتنے عوام جو ہے کراؤڈ نکالنے میں تحریک انصاف کامیاب نہیں ہو سکی وسائل بھی کے پی کے گورنمنٹ کے وہاں پر استعمال ہوئے ہیں ایسا رانہ صاحب نے پھر جواب جو دیا ہے آپ نے سنا اور آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا برل ایک اچھا کراؤڈ تو ضرور تھا سوابی میں اور حالانکہ آپ دیکھیں تو اٹک میں بھی دفعہ ایک سو چورتالیس نافذ تھی اور دیگر علاقوں میں بھی لیکن پھر بھی کافی کراؤڈ وہاں پر موجود تھا برل اپنا بہت خیال رکی کا ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ